دو سوال میرے آپ سے بڑے پٹرنٹ ہے پہلا دادی جی کہ کس طرح بیلنس کریں گے ایمکی ایم کی گریوینسز اگینس اس آپریشن اور دوسرا الطاو سیند صاحب کا اتنا ڈریسٹک قسم کی تنقید کرنا افواج پاکستان پر اور رینجرز کے اوپر وہ لوگ جو اپری جان ہتیلی پر رکھ کر اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے آپریشن کر رہے ہیں ادھر اے پولٹیکل فورس ہے ہمارے نزدیک تو دیکھیں کامران پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مصطفی عزیز عبادی صاحب کا آرگومنٹ ہے وہ فلورڈ آرگومنٹ ہے وہ اس لیے فلورڈ آرگومنٹ ہے کہ چاندی جرنیلوں کی پولٹیکل ایمبیشنز کے اوپر بات کرنا یا ان کی سیاسی معاملات پر بات کرنا جس طرح خواج آصف صاحب نے پرسوں کی ہے اور آپ جانتے ہیں نو فین آف خواج آصف صاحب وہ بالکل مختلف کانٹیکسٹ ہے اس پر تنقید ہو بھی سکتی ہے فوج پاکستان میں بے شمار وقت سیاسی معاملات میں مداخلت پر رہی ہے اس پر تنقید ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے وہ ایک مختلف معاملہ ہے لیکن آپ نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے کراچی میں ایک پرٹیکلر معاملے کو لے کے وہ پاکستان کے انسٹیوشن کے خلاف کی ہے اور اس کا نتیجہ آپ کو بکتنا پڑ رہا ہے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اگلا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کو بیلنس کیسے کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب ہوں مصطفیٰ عزیز عبادی صاحب ہوں وہ ڈسکنیکٹڈ ہے کراچی سے وہ تو یہ الطاف حسین صاحب تو 23 سال سے پاکستان تشریف نہیں لائے ہیں پرابلم مکم کا یہ ہے کہ مکم الطاف حسین صاحب سے جان نہیں چھڑا پا رہی مکم ایک پلٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کا جنرل پرابلم بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لیڈر ہے اس نے اس طرح سے چمٹ لالی ہے آپ نے آپ کو اس پارٹی کے سات کہ اس وہ جانی نہیں چھوڑتا یہ مکم کا بھی پرابلم ہے یہ پیپلز پارٹی کا بھی پرابلم ہے یہ پی ایم ایلین کا بھی پرابلم ہے اب الطاف حسین صاحب قطعی طور کے اوپر مکم کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں نہ ان کا یہ جو پوری نسل